نبس کا دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو سیٹ ایٹ جو رائی فورم دے جلے کی اس کو لے کا دوستو سوائے کی بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ سب کے لئے لکھل کے آ رہی ہے نوٹیوکیسن کی دنہ کا آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں نوٹیوکیسن کی دنہ کا دوستو آ چکی ہے اور آپ کی جو پر اچھا دیتی ہے یعنی کی ایک جم ڈیٹ کے رہنے والی ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا ساتھ میں دوستو اگر آپ سیٹ ایٹ کے چھاتر ہیں چینل کو سسکراب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکراب کرنے تک یہاں کے بھی آپ کو سیٹ ایٹ سے سمبندی ڈیلی اپ ڈیٹ اپ کو ملتی رہے تو چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج جاری ہو سکتا ہے سیٹ ایٹ ایک جام کے لئے اپیسیلی نوٹیفیکیسن جانے کیا ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی تک آپ کو نوٹیفیکیسن جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن میڈیا رپورٹ کی مانے تو نوٹیفیکیسن پچیس جن سے پہلے کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو پچیس جن سے پہلے آپ کا جو نوٹیفیکیسن ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے آج کے سب سے زیادہ چانسے ہیں اس کو لے کر میں نے دوستو جو ہندوستان ٹائم سے اس نے بھی اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کو میں نے شروع بتا دیا ہے کہ سیٹ ایٹ کا جو نوٹیفیکیسن ہے وہ آج جاری ہو سکتا ہے اور جاری دوستو کبھی بھی ہو سکتا ہے پچیس جن سے پہلے آپ کا نوٹیفیکیسن جاری ہو جائے گا سینٹر بورڈ آف سیکنٹری ایجوکیسن یعنی کی سیٹ ایٹ کی طرف سے سینٹر ٹیچر ایلیج بجی جو ٹیسٹ ہوتا ہے دوستو اس کی پرچہ ہر بار دو برس آج جت کی دی جاتی ہے پہلا پرچہ کے لیے نوٹیفیکیسن جون میں جبکہ دوسری پرچہ کے لیے نوٹیفیکیسن دسمبر میں جاری کیا جاتا ہے اس پرچہ میں سپل ہونے والے اب گرتی کیندی ویدیالہ میں نوودہ ویدیالہ میں جو ہر ٹیچر بننے کے یوگ مانے جاتے ہیں دوستو تو آج آپ کا نوٹیفیکیسن آئے گا ادھکاریک طور پر دوستو آپ کا نوٹیفیکیسن جلد ہی آپ کے آن لائن آوے دن بھی دوستو جولائی میں سٹارٹ ہو جائیں کیونکہ ابھی آپ کے ریشٹیشن چلیں گے اس کے بعد دوستو جولائی سے آپ اس کے لیے آن لائن پورم ہے وہ بھر سکیں گے اس کے لیے دوستو آپ اوفیشلی جو ویب سائٹ ہے ctt.nic.in اس پر آپ بجٹ کرتے رہیں یا پھر دوستو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیسن جیسے ہی ترنت آئے آپ کو دوستو نوٹیفیکیسن کے ماطم سے میں آپ کو اپٹیٹ کر دوں گا اس ویڈیو کے ماطم سے تو آپ سسکرائب کر لینا آئے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ctt کے لیے لاغوں بدیارتی انتیار کر رہے ہیں نوٹیفیکیسن کا اور جون کے مہینے میں ایکجام کاجل کیا جائے گا لیکن چلتے آج اس پر اچھا کے لیے ادھکاری نوٹیفیکیسن ابھی جاری نہیں کیا گیا ہے حالانکہ آپ کی جو پر اچھا جولائی میں ہوتی تھی لیکن جولائی میں ایکجام نہیں ہوگی آپ کی ایکجام دوستو ستمبر میں احجید کرائی جائے گی ستمبر کے لاشٹ بیک میں آپ کی جاری جائے گی اس کو لے کر کے اندی مادمی سچیہ بورڈ کے جو ایک ادھکاری ہے اس نے پسٹی کی ہے کہ جون میں ہم نوٹیفیکیسن جاری کر دیں گے جو سینئر ادھکاری تھا دوستو اس نے ہندوستان ٹائمز کے ایک پتکار سے بات کرتے ہوئے کہا ہے سام کو بیان آیا تھا کہ نوٹیفیکیسن پسٹی جون سے پہلے کبھی بھی آ سکتا ہے یعنی کی اس کی لیکن آپ کو پہلے سے نوٹس نہیں دیا جائے گا نہیں آپ کو سوچت کیا جائے گا جو نوٹیفیکیسن ہے وہ پبلک نوٹیفیکیسن وہ جاری ہو جائے گا اوفیسیلی گیف سائٹ پر تو نوٹیفیکیسن دوستو کبھی بھی آ سکتا ہے میں بیٹ کرتا رہا ہوں پرسوں بھی دوستو ایک نوٹس آیا تھا سیٹ ایڈ کو لے کر آپ کی سیٹ ایڈ کی جو بیلٹی ہے وہ لائف ٹائم کے لیے بڑھا دی گئی اس کا تھا لیکن آپ جو دوستو آپ کا نوٹیفیکیسن وہ جاری کہہ جائے گا اس کو لے کر آپ کا نوٹس ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے آپ بھی دوستو سیٹ ایڈ کی جو بیٹ کرتے رہے ہیں اور آپ کا جیسی ریشٹیشن سٹارٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس پکار ریشٹیشن کرنی ہے تب تک کے لیے دوستو جائے ہند بندی ماترم